تمہیں پہلے بھی کہا ہے اپنا دھیان کہیں اور لگاؤ گھر کے کام کرو گھر سنبھالو کچھ اللہ نہ کرو کل کو تمہارے بچی ہو جائیں گے تو تم انہیں سنبھال لینا تم سمجھتی کیوں نہیں تم باہر نکلو گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے میرا نام میر حمزہ ہے گجرات کے ایک نواہی علاقے جلال پروجیٹا سے میرا تعلق ہے بنیادی تعلیم بھی وہیں سے ہی حاصل کی گورنمنٹ سلامیہ سکول نمبر دو میری پہلی درست کا اس کے بعد ابن امام کالج میری دوسری درست کا اور لکی لی پڑھائی میں اچھا تھا تو پاکستان کا جو ٹاپ اس وقت کا ٹاپ موسٹ جو انجینئرنگ قائدہ رہا تھا یو ایٹی لاہور وہاں ایڈمیشن مل گیا تو وہاں پر ایڈمیشن لے کے انجینئرنگ پڑھنا شروع کر دی تو یو ایٹی لاہور میں آ کے ڈرمیٹک سوسائٹی کو جوائن کیا تو وہاں مجھے اندازہ ہو اچھا میں ایکٹنگ بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی پہلی ہی پرفارمنس کے اندر بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ میں نے پیچ سپورٹنگ ایکٹر کا آل پاکستان کمپیٹیشن میں میں نے اٹھا لیا تو وہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی لکھنے کی بھی اور ایکٹنگ کرنے کی سوچ تھی چھوٹی سی کہ جو منٹل ڈپریشن ہے یا ذہنی مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ ہو چکے ہیں ان کو کسی طرح ہائی لائٹ کیا جائے ہماری جو پروڈیوسر ہے نگت اکبر شاہ بیسیکلی تو انہی کی یہ آئیڈیا تھا کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ان کا یہ حیال تھا کہ ہم اس کو ایک فلم کی شکل دے کے تو کوئی ایک آرگنائز کمپیئن چلائیں اور بالحصول پرٹیکلی جو ہمارے نوردرن ہی ریاس ہیں چترال ہو گیا گلگت ہو گیا اس طرح جتنے بھی ہمارے وہاں پر یہ بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اپورچنوٹیز نہیں ہیں وہاں پر جو مینٹل ڈپریشن وہ اتنا زیادہ ہے کہ سٹیٹس بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر خودکشی کرنے کا رجحان دن بہ دن کمپیلٹیو لی ہمارے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان سے زیادہ ہے یہ ہائپو تھیکل سا ایک کردار ہے گلزرین کا گلزرین کا جو ایک فیمل کردار تھا ایک جوان لڑکی کے کہانی میرڈ لڑکی کی اس کے ساتھ ہم نے وہ ساری ٹریجیڈیز جو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر سوسائیڈز ہو رہی ہیں اس ساری اس پر اوپر ہم نے گزار دیں اس کی ہم نے پوری ایک لائف جرنی دکھائی کہ جب وہ اپنی اڈلٹ روڈ میں تھی یا نائنٹ کلاس میں تھی تو تب اس نے کیا فیس کیا اپنے اگزام کی نکامی کے وقت جب وہ جوان ہوئی تو اس کا جو محبت کا ایک سلسلہ چلا اس میں ناکامی میں اس نے کیا کیسے ریاکٹ کیا پھر جب اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ نوکری کرنا چاہتی تو نوکری نہیں تھی تب اس کو کیسے گھر میں گھٹن محسوس ہوئی اور جب اس کی ایک انپڑ سے شادی کر دی گئی اور پھر اس کے ساتھ وہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا رہا اور وہ اپنی جو جذبات تھے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی اس وقت اس کی ذہنی قیفیت کیا تھی اور اس ساری جرنی کو بتاتے ہوئے پھر ہم نے اس کا لائف سائیکل دکھایا کہ کیسے پھر وہ خودکوشی کی طرف جاتی ہے جو دیکھو تو یہ زندگی ہے مشکلوں کڑھے رہی جو حار مان کے بیٹھنا کیا حل ہے یہ فتن نہیں یہ دریا جانا کا کاسا ہے اور باتل کس کی تا گر جینا ہے تو لڑنا ہے یہ ٹوٹل ٹوئنٹی سیون کنٹریز کی نائنٹی سکھ فلمس ہی جس جو بسیکلی اوورال اس فیسٹیول کا حصہ تھی بیسے تو بہت ساری فلمیں اس میں بھیجی جاتی ہیں لیکن نائنٹی سکھ شورٹ لسٹ ہوئی تھی اس میں شورٹ فلم بھی تھی اور فیچر فلم بھی تھی ہماری جو کٹیگری تھی شورٹ فلم جو کہ پندرہ سے تیس منٹ کے دورانیے کے فلم ہوتی ہے اس میں تقریباً تھرٹی ایٹھ موویز تھی جو کہ اس جو ہمارے ساتھ ڈیریکٹ کمپیٹ کر رہی تھی ایکچولی ٹھیک ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ پہلے ہمارا سیلیکشن ہونا پھر ہمارا تھرٹی سکس میں آنا نام وہی ہمارے لئے آنر کی بات تھی پھر اس کے بعد ٹاپ فائیو میں نام آنا کیونکہ پھر ظاہر ہے آپ وہ نومنیشن میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نومنیٹ ہو گئے ہیں فور ڈا اوارڈز تو پھر وہ پانچ اس میں سے دو امریکن ایک میکسکن ایک انڈین اور ایک پاکستانی فلم تھی اور ظاہر ہے کہ امریکن جس طرح فلم بناتے ہیں ان میں بڑے کچھ بڑے نام بھی تھے جو کہ یہاں تو مشہور نہیں ہے لیکن یقیناً وہ یو ایس میں اپنا نام رکھتے ہیں اور انڈیا سے ایک فلم تھی جو کہ بڑی وہاں کی ایک مشہور ڈیریکٹر ہے انہوں نے ڈیریکٹ کی ہوئی تھی انوپم خیر صاحب اس میں کام کر رہے تھے جو کہ یہاں پر نام ہے تو ایک کامپیٹیشن ایک بڑا انٹرسٹنگ کامپیٹیشن تھا اور وی ور نیو کمرز میرا ڈیبیو پروجیکٹ پروڈیوسر کا ڈیبیو پروجیکٹ رائٹنگ ٹیم کا ڈیبیو پروجیکٹ بہت سارے ایکٹرز نئے اس میں تو ہم تو ہمارے لیے وہ نومینیشن میں آنا بڑی بات تھی اور پھر جب اوارڈ ملا تو چار کیٹیگریز تھی ایکچولی اور تین ان میں سے ہم نے ون کیا تو دیفنیٹلی یہ ہمارے لیے بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا بیوی ہے میری جو مین کریکٹر تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں جاتی صرف سانس لینا چاہتی تو سانس بسیکلی چار ہی ہوتی ہے کہ میں ایک جاب کروں کسی سکول میں تو مجھے سانس آجے گی اس گھر میں گھٹن نہیں ہے میں صرف سانس لینے چاہتی ہوں تو پھر وہ ہزمنٹ اس کا کہتا ہے ہزمنٹ بسیکلی مجبور ہے سٹیڈیو ٹیپیکلی اپنی رسم و رواد کی وجہ سے وہ کہتا ہے تمہارے سانس لینے سے میری سانسیں بند ہو جاتی ہیں تمہارے سانس لینے سے میری سانسیں بند ہو جاتی ہیں تمہیں پہلے بھی کہا ہے اپنا دھیان کہیں اور لگاؤ گھر کے کام کرو گھر سمبالو کچھ اللہ نہ کرو کل کو تمہارے بچی ہو جائیں گے تو تم انہیں سنبھال لینا تم سمجھتی کیوں نہیں تم باہر نکلو گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے حبا عزیز میرا خیال ہے بہت گفٹیڈ ایکٹرز ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور انٹیپڈ ہیں میرے حساب سے ان کو وہ ایکسپوریر اور اپرچنلٹی ہمارے میڈیا نے نہیں دی ہے جس کا میرا خیال ہے افسوسا ہمارے ہاں بہت سار ایسے ٹیلنٹ شہر ضائع بھی ہو جاتا ہے دریاکی سپار کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہاک نیوز کا ہمیں پریس کرنے کے لیے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اکنالج کرنے کے لیے اور ہماری بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیونکہ ہم میرا خیال ہے ایک ایشو کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں بات کرنا ہاک نیوز کے ذریعے سے بہت ضروری تھا تینکیو ہاک نیوز کو سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے